حضر صدیق صاحب اب یہ آپ کے اپنے دور میں بھی ابھی چونکہ اس بجٹ کی بھی آپ لوگوں نے بڑی تنخید کی جو مراد میں اضافہ ہوا پارلیمنٹ اینڈز کے ہم نے دیکھا صدر مملکت کی تنخواہ آپ کے دور میں بڑھائی ہے اس میں کئی سو فیصد اضافہ کیا گیا اس طرح کی مراد آپ لوگ کے اپنے دور میں بھی کیونکہ آپ معاشی طور پر بھی ان پر بڑی تنخید کرتے ہیں اور آج چونکہ یہ بجٹ نافذ بھی ہوا ہے تو یہ آپ کے اپنے دور میں بھی یہی سب ہوتا رہا ہے ایک پرسپشن تو یہ ہے کہ یہ اس طرح ٹیکسز عوام پر لات دینا اور بڑھانا یہ پاکسان طریقہ انصاف کے دور میں یہ سلسلہ زیادہ تیز ہوا ہے اچھا دیکھیں میں ایک بات بتاؤں نا ہمارے یہی عادت ہے وہ نو مئی کے علاوہ کچھ ملتا نہیں ان کو نو مئی میں ابھی یہ تک تو کوئی صدا ہو نہیں سکی جب ہوگی جب دیکھ لیں گے نو مئی کا ہمیں بھی افسوس اور دکھ ہے لیکن اصل قصور جنہوں نے کی ہے ان کے ساتھ ہو اور وہ یہ پی ٹی ایم پی 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 ایم ایم کی گورنمنٹ ہے سارے کام کے پیچھے جو کہ پی ٹی ایم کی ہے اس لیے ہم جنیشنل کمیشن منانے کا کہتے رہتے ہیں اچھا آگے آئے نا وہ کرپسن کی بات کرتے ہیں کہ کیا کر لیا اسمان بزدار کو پکڑ لیا بڑی باتیں کرتے تھے پڑا شتادی کیا گینس اتنے کیسے کی بات کی کون سے کسی سامنے ہوتا ہوں میں بھی بتا رہے ہیں کیا رہا گیا ونائنٹی ملین کچھ بھی نہیں ہے پیسہ سارا پاکستان کی اندر آیا کیا رہا گیا توشہ خانہ توشہ خانہ میں کون سی چیز ابھی تک سامنے آ سکی ہے میں نے نکلوایا تھا انیسو نبے سے لے کر اب تک کوئی ایک کیس ہوا کسی کے گینس نواز شریف نے اپنا گاڑیاں لی تھی گاڑیاں تو آ نہیں سکتی تھی لیکن چھوڑے ان چیزوں کو آپ نے بڑی سیریس باتیں کی ہیں کپیسٹی نہیں ہے نا مسلمی دون کی اندر انیس سو پچاسی سے یہ پروجیکٹ چلا آ رہا ہے انہوں نے اس ملک کی تباہی کر دی یعنی آپ اندازہ تو لگائیں نا انیس سو پچاسی سے کیا کیا اس ملک کے لیے بتا دے آج ترہ دیکھیں جب گورنمنٹ گئی تھی ڈالر کتنے کا تھا آج ڈالر کتنے پر چلا گیا اور یہ اگلی آئی ایم اپ کی جو بات کر رہے ہیں کہ تین سو تیس روپے پہ چلا جانا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جو پروجیکشن انہوں نے کیا ان کی باتیں ہیں ہمیں جو سمجھنا ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ بڑی سیریس حکومت آئی ہے بڑی باتیں ہیں آئیس سالوں میں فصائیت کے علاوہ کیا کیا پکڑ دھکڑ کے علاوہ کیا کیا جھوٹے جلی مقدموں کے علاوہ کیا کام کیا پی ایل لسٹ میں ڈال دو ایسیل لسٹ میں ڈال دو اپنے دور میں آتا ہے یہ سارا کچھ نکلواتے رہے تو یہ حالات اور واقعات ان کے پاس دیکھیں چونل بیجنے کے لیے کچھ نہیں ہے اب تیاری کریں چوتے پڑیں گے جب ووٹ مانگنے جائیں گے آپ نے دے کیلیا نا یہ ووٹ کتنے تھے بلکہ سے لیکن سوال حضرت صاحب یہاں پہ ہے کہ اس میں سے کیا کچھ ایسا ہے جو یہ سب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں نہ ہوا بہرحال اس سوال پر اور اس موضوع پر ہم آگے بھی گفتگو کرتا رہیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے